اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہونے کی ناشاہی ناظرین شیخ رشید کی گرفتاری اور اس گرفتاری کے بعد پیش آنے والے مختلف واقعات دوسری طرف یوٹیوبر عمران ریاض خان کی گرفتاری اس کے اوپر ایف آئی آر اور اس ایف آئی آر کا مطن ناظرین یہ آج کی دو بڑی گرفتاریاں ہیں دونوں گرفتاریوں پر نون لی کے کارکن جشن منا رہے ہیں تو دوسری طرف پی ٹی آئی کے کارکن ان گرفتاریوں پر شدید تنقید کر رہے ہیں یہ گرفتاریاں کس کی اما پر ہو رہی ہیں یا آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اگر ان کیسز میں کتنی جان ہے آیا ان کیسز میں جان ہے یا نہیں اس پر بھی بات کریں گے اور ویڈیو کے لاسٹ میں یہ بھی بات کریں گے کہ ان گرفتاریوں کے بعد سیاست کیا رخ لے گی ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں روزنامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو شیف ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیخ رشید کی گرفتاری شیخ رشید کی گرفتاری اور ان کی سیاست دوسری طرف مریم نواز نے بیان دیا ہے کہ یہ بارہ سال کا پلان کیا ہوا تھا یہ بات ایسے آپ نے بھی پہلے کی تھی جو آرڈی آر او ایس پر ایک ویڈیو میں موجود ہے جس میں آپ نے بتایا تھا کہ شیخ رشید نے اور عمران حکومت جو ہے یہ بارہ سال کے لیے ایک پکمر پلان انتیار کیا ہوا ہے اور بارہ سال یہ ادھر ہی رہنے والے ہیں یہ ویڈیو آر او ایس پر موجود ہے اور یہ سب سے پہلی بات آپ نے کی تھی اس پر بات کرتے ہیں لیکن دیکھیں اب شیخ رشید کے اوپر جو ایف آئی آر دی گئی وہ ہے شراب نوشی کی اس پر آپ کیا کہیں شیخ رشید کی گرفتاری ایک بڑی خبر ہے جی پپنڈی اسلامباد میں تو کافی اس کو کچھ لوگ انجوائے کر رہے ہیں کچھ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں رولا گولا پڑا ہوا ہے پورے ملک میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس ہو رہی ہے تو شیخ صاحب کو تو ایسا موقع چاہیے بار کے مگر دیکھیں یہ جو گرفتاری ہے یہ کوئی میرا نہیں خیال کے یہ اس طرح سے گرفتاری شراب کے کیس میں اور پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے کون کر رہا ہے گرفتاریاں کون کروا رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے رانا سناؤلہ نے کہا جی ہم نے گرفتاری نہیں کروائی پولیس نے آز خود گرفتار کیا تو ان کی بات صحیح لگتا ہے کہ انڈیا کی پولیس نے آ کے ان کو گرفتار کیا بھئی اسلامباد پولیس نے گرفتار کیا جو آپ کے انڈر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ کانسلر کو پولیس گرفتار نہیں کرتی جب تک کہ اشیر باد نہ ہو شیخ رشی تو دور کی بات ہے خیر آپ نے گرفتار کر لیا چلے اچھا کیا کہ انہوں نے بہت سارے لوگ گرفتاری پر جیشن منایا تھا مگر سوال یہ ہے کہ بھونڈے طریقے سے جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس کا نقصان ہوگا اس سے گورنمنٹ کے خلاف نفرت پھیلے گی آپ کا کارکن ضرور خوش ہوگا مگر جو عام ووٹر ہے جس کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے آئندہ الیکشن کے لیے اپنی طرف تو وہ نہیں ہو پائے گا وہ الٹا آپ سے دور جائے گا تو اب یہ اسرٹن کرنا ضروری ہے کہ گرفتاریاں کون کروا رہا ہے اور پھر دوسرا سوال جو آپ کا حصہ ہے کہ مریم نے جو بارہ سال کا کہا ہے کہ جی ان کا ایجنڈہ تھا کہ بارہ سال ہم رہیں گے وہ صحیح کہتی ہے مریم نواز نے ہماری خبر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آر او ایس پہ ہی کہا تھا کہ جس دن فیض امیر ڈی جی آئی سائی بنے ان کے ہم پارلیمنٹ میں جو چیمبر تھا وہاں پر گئے مرسا جویش ازاد اصاف سے اور پاکستان کے ایڈیٹر لاہور کے سوہل چودری تھے اور آگے تین چار جنرلیسٹ بیٹھے ہوئے تھے تو جیسے ہی ہم انٹر ہوئے تو شیخ رشید احمد نے مجھے کہا آجا تیرا گرائی بن گیا اور اس کا نام لے کے فیض کا کہ ڈی جی آئی سائی بن گیا اب عمران خان کو اور مجھے دس سال کے لیے کوئی نہیں چھیڑ سکتا تو میں نے کہا شیخ صاحب خیر ہے یہ جو حالات جا رہے ہیں باہر لوگ آپ کو بھی اور اس کو بھی یوتے ماریں گے جو اگر آپ نے چیزیں ٹھیک نہ کی انہوں نے کہا تو آر وقت غصی رہا نبیہ چاہیے پی اور انہوں نے پھر وضاعت دی کہ کیسے انہوں نے کہا جی تین سال باجوا پھر ایک اکسینشن اور اس کے بعد پھر فیض امید تین سال اور پھر تین سال فیض امید کی اکسینشن یعنی کہ بارہ سال ہوگا تین جمع تین چھ جمع چھ بارہ تو بارہ کا پلان وہی مریم نے بات کی ہے بات تو وہ ٹھیک کر رہی ہیں مگر ساڑی سن کے کر رہی ہیں انہوں نے گل انہوں دیکھیں بارہ سال کا پلان تھا پھر شیخ رشید کی ایک پوزیٹیو بات بھی سیاسی کارکون اچھا ہے اچھے برے وقت اس میں دونوں دیکھے ہیں پھر بات زبانی پہ اتر آئے اور یہ نواز شیف کے ساتھ تھے اس وقت بیزی ربوٹو صاحبہ کے حوالے سے نواز شیف تبکی دیا گئے تھے ٹھیک کر رہے مگر بعد میں پھر نواز شیف کے خلاف شروع ہو گئے تو دیکھیں اس میں ان کے جو وائد کریڈٹ پہ چیز اور پنڈی میں جو سکول کالی بنائے ہیں تعلیمی ادارے بنائے ہیں باقی رولہ یہ ہے ان کی سیاست کے اندر اور خوب رولہ ہے اور اب وہ عمران خان کے ساتھ مل کے رولہ ڈالتے رہتے ہیں تو دیکھیں انہوں دو ہزار میں بھی شیخ رشید پہ یہ پہلے بھی ہوتا ہے ایک دفعہ بیزی ربوٹو نے گرفتار کروایا تھا اور ان پہ مرخل اکلاشن کوف شوف کا کیس ڈلوائیا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ جس ایسا جو نے وہ کیا تھا مرخل فوت ہو گیا لال اویلی کی وہ سیڈیوں میں میں نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئی دیکھا اور وہ آج جوڑا تھا شیخ صاحب میں انہوں ماف کر دوں شیخ بھی اپنے وقت کا ویسے فیرون ہی ہے جب اس کے اتھے آتی ہے مگر یہ وقت ہے وقت وہ بھی ہوتا ہے وقت یہ بھی ہو پولیٹیشن کو اتنا فرق میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یہ گرفتاریاں وہ کروا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نقصان زیادہ ہے جو عام ووٹر ہے جو ورکر نہیں ہے وہ متنفر ہو اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں شیخ رشید ایمن کو اگر آپ سنیں تو ویسے ہی سننے کو دل نہیں کرتا اب تو حالات یہ ہو گئیں ایک وقت میں وہ مقبول ہوا کرتے تھے لوگ ان کی بات تو دیکھیں اچھا کیلکلیشن ورکر کے والے سے اس کی ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو کہا میں نے نے کہا جی کوئی اور سیاستدان ہوتا پھر میرے ساتھ بعض میں فائد کے معاملے پر ناراض ہو گئے ان کو پتا تھا میں اس کے خلاف بولتا ہوں اور سامنے بولتا تھا بڑا وہ سمجھتے تھے کہ کوئی جا کے بتا دے گا تو مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے تو انہوں نے کنار اکشی اختیار کر لی مگر ہوا یہ کہ جب یہ ہولی فیملی گیا ان کے ساتھ بتمیزی ہوئی چاند دن بعد انہوں میں یہ فون کیا ہے آپ ٹھیک کہتے تھے اور چاند دن بعد عمران خان آگئے کرونے کے دن تھے وہاں پہ ریڈ کریسنٹ حلال ایمر کے ایک وہ سنٹر تھا وہاں پہ تو انہوں نے اس کو بھی یہ بات کہہ دی چلتے چلتے کہ یہ الات بڑے خرامن لوگ راجہ بزار چک گزرو میرے نالوں نے الات نہیں پتا ٹھیک نہیں اور انہوں نے پھر وہی ایک کال کی یہ وہاں سے سیٹلائٹ ٹون سے میرل سکس روڈ پہ دن کا آفیس تھا یہ وہاں پر آئے باہر سے انہوں نے مجھے بٹھایا اور ہم گئے ان کے وہاں پہ کیا نام ہے لاجز میں جو سوری وہاں پہ منیسٹر انکلیو میں تو انہوں نے راستے میں کہا یا تو گال ٹھیک کہہ رہے ہیں الات بباہ کئی حراب ہیں لوگ گالا گولا کر رہے ہیں مگر یہ مندہ نہیں آگیا امران خان تو خیر مطلب دیکھیں وہ شیاسی کار کون اچھے لیول دو دار آٹھ کے الیکشن میں جب الیکشن سے والے دن جب جنرلیسٹ ہمیں بلایا انہوں نے فون کر کے پہلے کچھ جنرلیسٹ بیٹھے فاروق فیصل صاحب سوہل اقبال کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سینئر تو ہم بھی گئے بیٹھے میں کہاں بھئی کی بڑھ رہے ہیں میں کہی سیٹا سے دو ہی آرہے ہو ایک جو زمانہ ضبط ہو رہی ہے تو دوسری کو بین بین انہوں نے کہا نہیں دوسری جو بھی زمانہ ضبط ہو رہی ہے تو وہ اس کی کلکلیشن زیادہ بازاں قریب قریب ٹھیک ثابت ہوئی تو وہ اس حوال ہے مگر وہ بہت زیادہ باز زمانی پر ایک مقصود قسم کی اس میں آگے نا جیسے یہ پی ٹی آئی کے بچے سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہیں نیشنل لیول کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو وہ زبان اور خاصہ انہوں نے نقصان کیا اپنی سیاست کا بیڑا گرگ کر لیا اسی چکر میں تو دیکھیں مگر جس طریقے سے ستر پی جتر سال کے شخص کو گرفتار کر کے نواز شریف صاحب کی گرفتاری بھی اس طریقے سے جس طرح سے اور ایک چیز اور لوگ کہتے ہیں میں آدھوری بات کر میں آدھوری بات نہیں میں کہتا تھا کہ یہ کرپشن کے اوپر گرفتاریاں نہیں کریں گے یہ پی ایم الان والے اور انہوں نے نہیں کی اور بے تاشی کرپشن ہے عمران خان کے دور میں عمران خان کی عمران خان کے وزیروں کی بیروکریسی کی ان کی ایلیہ کی اور اسمان بزار کی بالخصوص مگر یہ کرپشن کی طرف جائے ہیں بھونڈے قسم کے کیس بنا کے شراب میں بکری چوری وہ ایک وقت میں جام صادق صاحب ہوتے ہیں سندھ میں بکری چوری مخالف میں اندر کرا دے جیسے ہیں پامی اللہ بکری نہ کوئی طلق ہی نہ ہو تو اب یہ رانہ صنواللہ صاحب نے یہی کام پکڑا ہوا ہے مگر رانہ صنواللہ صاحب اس سے لگی ورکر تو خوش ہوں گے اور آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نہیں ہاں وہ ہمیں پتا ہے کہ ہیں تو آپ ہی اور جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں وہ بھی پتا ہے خیر مگر چلیں آپ کو اس وقت طاقتور لوگوں کی اشیر باد حاصل ہے کرتے جائیں دیکھتے ہیں کیا آپ کو حاصل ہوگا میری کوئی ان کے شیخ رشید کے ساتھ سچ ایز کافی عرصے سے کوئی خاص اندردی نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا وہ فیض مطلب میرا گریبی نزید ہے کہ طاقتور آدمی کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ نراز ہو گئے ہیں اور بس ٹھیک ہے پھر ہم تو اس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں تو دیکھیں وہ اگر نا بھی ہو مگر یہ جس طریقے سے کیا گیا یہ بڑی زیادتی ہے اور میرا نہیں خیال اس کا کوئی پی ایم لین کو فائدہ ہوگا اس کا فائدہ شیخ رشید کو ہوگا اب یہ نکل آئے گا ستر پی اتر سال کا شخص ہے مظلوم بھی بنے گا دیکھیں گاڑی میں پروٹوکول کے ساتھ پہلی فرانٹ سیٹ کے اوپر بٹھایا اس حیثی کارکن چاہے جیسا بد زبان بھی ہو مگر وہ نکلتے ہی اسے کہا میرے نہ بڑا ظلم کی تا جینا نے وہ کھیل جاتا ہے تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کا شیخ رشید کو کون اقصان ہوا ہے بٹی صاحب امران ریاض کی گرفتاری اور ان پر درز ایف آئی آر کا مطن بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کیس بنانے والے ہیں کیا امران ریاض کے خلاف ان کے پاس تھوس شواہد موجود نہیں ہیں یا پھر یہ ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں امران ریاض صاحب جو ہے ان کی گرفتاری یوٹیوبر جو ہیں امران خان کے یوٹیوبر یہ کوش شافی شافی تو نہیں ہے مگر اس وقت یہ گرفتار ہیں اور جن الیگیشن کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے believe you me کہ یہ مزاق ہے بھونڈا قسم کو اف آئی آر آپ پڑھیں کہ اس نے ریٹائر جنرل باجوہ پہ تنقید کی تو کی تو کی پھر بھائی کیا اس میں کیا اس نے برا کیا ریٹائر لوگوں پہ سارے تنقید کرتے ہیں آپ کو مقدس گائے تھوڑی ہیں باجوہ صاحب تو مطلب باجوہ صاحب خود بھی بد زبان تھے بائی دوئے انہوں نے کئی دفعہ لوز ٹاک کی بینگ آرمی چیف کی خود ہمارے ساتھ کی دیکھیں میں اب اس پہ بات چونکہ میں ان کو تین چار کریڈٹ باجوہ صاحب کو دیتا ہوں دیتا تھا اس میں سے ایک جو ہے وہ اس کو آخر میں اس سے جان چھڑانے والا تھا دوسرا یہ کہ فیض امیر کی ساشییں کامیاب آخر میں پھر اس کے ساتھ مل گئے مگر درمیان میں انہوں نے کچھ عرصہ توقف کیا انڈیا کو جو جواب دیا وہ اور ٹیک اور نہیں کیا کوشش کی مرکار نہیں سکے ان کا بھی ایوریل پروفائل میں ہی نہیں لکھا تھا تو دیکھیں عمران ریاض کے جرائم جو ہیں کرائم پارٹنر ہیں فیض امیر کے یہ ان پہ آپ کیوں نہیں جاتے جو اصل جرائم ہیں چلے میں تو ان کے خلاف اب بھی نہیں میں وہ پوری ڈیٹیل شیئر کروں گا مگر میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ عید پہ پی جو ہے نا میں گاؤں گیا وہاں پہ تلہ گھنگ میرے ایک کزن ہے ان کے ریفرنس سے ایک بندہ ملنے آیا اس نے التجاہ کی ان دنوں میں ان کی گورنمنٹ جا چکی ہوئی تھی غالباً عید تھی کچھ اور تھا مجھا اب یاد نہیں مگر وہ ان کا گاؤں ہے نوائی تلہ گھنگ کے ساتھ تو میں بتا جی کہ ہمارے بچے کو وہ ان کے پاس کام کرتا تھا ڈوزر لے کر گیا ان کی زمینیں ہموار کر رہا تھا پروکسی کے اوپر ان کے سارے کاغذ ان کے پاس پڑے ہوئے کہ ملازموں کے نام کے اوپر زمینیں چکوال میں خریدی گئی ہے اور ان کو اس وقت فیض امید جو ہے وہ ایکٹیو تھے تو چکوال میں تو ان کی لگائی بیروکریسی ہوتی تھی وہ سی پیو بھی انہی کا لگایا ہوا تھا سوری یہ جو ڈی پیو ہوتا ہے تو اس کو اٹھوایا بچے کو اس کے اوپر الزام کیا لگایا وہ بھی شرمناک بات ہے میں نہیں وہ فیملی کے ریلیٹڈ ہیں ان کی وہ بھی نہیں بات میں کرنا چاہتا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اٹھوایا زیرے راست رکھا گیا پولیس نے گھر والوں کہا کہ اس نے ان کا اتنا نقصان کیا ہے وہ پیسے لے آئیں بیس لاکھ رپیہ انہوں نے کٹھا کر کے تھوڑے سے ٹھیک ہی ہے مطلب کوئی اتنے گیے گزرے نہیں ہیں مگر وہ لڑکا جو ہے اس کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے بیس لاکھ رپیہ جا کے پی کیا اور بیس لاکھ پی کر کے پھر ایفائیر درج ہوئی اور پھر جا کے انہوں نے پروسس پولیسیانی بڑھی ہے جہاں پہنچ جلتے ہیں وہاں غلطی نہیں کرتی پھر پروسس جا کے کورٹ سے بیل کروائی یہ تلہ گانگا اور وہ بول پڑتے وہ میرے پاس آئے اسی لیے تھے کہ ہم آپ کو ایویڈنس بھی دیتے ہیں ہماری سٹوری جو ہے وہ ہو جائے مگر پھر گورنمنٹ ان کی آگئے ہیں یہ پی ایم الان کی گورنمنٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ان دنوں میں پی ایم الان کی گورنمنٹ آ چکی تھی مگر وہ ڈر گئے لیکن عام آدمی مقابلہ نہیں کر سکتے اس طرح کی متعدد چیزیں ہوں گی یہ تو ایک میرے ایسا ہی جاتے جاتے تو یہ ایجنسیوں کو یا جنہوں نے کاروائی اگر وہ سیریس ہے اتنی کاروائی کرنے میں تو اس طرح کی ان کی چیزیں نہیں نظر آتے یہ کتنے طرم خانہ صاحب کو پتہ ہے مگر یہ جن الیگیشن میں اس کو گرفتار کیا ہے یہ تو بائی داوے یہ کوئی الیگیشن ہیں اس میں تو نہ گرفتار کرے یہ تو اس کو ایسا ہی ہیرو بنانے والی بات ہے شاید وہ یہ انفرمر بن جاتے ہیں جب لوگ پکڑے جاتے ہیں جب پہلی دفعہ پکڑا گیا تھا تو اس کے وقت اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اب یہ جو پلان عمران خان کا کچھ لیک اوٹ ہوا تھا نا کافی ساری چیزیں جب ہم کہتے تھے اس وقت لوگ نہیں سنتے تھے جب یہ ان کے بچے بچ انگڑے پکڑے گئے تو انہوں نے بولی تو پھر ان کو یقین آیا لوگ کہتے ہیں وہ اس پہ گھر علاق ویڈیو کرلیں گے سوال کمنٹس کے اندر کوئیسٹن پوچھتے ہیں کہ جی وہ کیا جن الیسٹوں کے بائی جن الیسٹوں زیادہ انفرمیشن ہے یہ ییس زیادہ ہوتی ہے میں کلیم کرتا ہوں ان کے پاس بائیس انفرمیشن جو ان کو ٹارگٹ دیا جن الیسٹ کے پاس دو طرفہ اور ویریفائیڈ انفرمیشن تو سو دیکھیں عمران ریاض والی گرفتاری اس کو ہمیں تماشا ہے جی یہ بیل شیل ہو جائے گی باج با کون سا جہاں دودھ سے دولا ہوا ہے اور جو ملک کا حال کیا اور جس طریقے سے کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے تو میرا نہیں خیال مگر اس کی جرائم جو اصل ہیں اس کے اوپر آئیں اور جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں اس کے اوپر جائیں نا اس میں آپ کے اپنے لوگ بھی آ جائیں گے بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ایکسکلوسیف انفرمیشن ہمیشہ کی طرح ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل رپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں ضرور